بس 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 خوادیر اعزار اسلام علیکم میں ہوں دابش آشمی اور آپ دیکھ رہے ایک نیا سیزن ہارنا منائے گا اس سے پہلے کہ میں جذبات میں بھیدہ چلا جاؤں ہوں سب سے پہلے اپنے پینل کا ڈوڈکشن میرے ساتھ موجود دیترین آلڈ راؤنڈر اور آدمی حسین امات وسیم ہواد کے سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہیں بولہ رہے پورے کامل ہمارے پینل پر شامل محمد حبیر بائی کرکٹ ورلڈ کپ ونڈے کا تھرٹین ایڈیشن آ چکا ہے تمام نشانی جب بھی ورلکپ آتا ہے تو ہم تمام نشانیاں ڈونڈتے ہیں جو بانوے میں پوری ہو چکی تھی ایشیا کب میں پاکستان ہار چکا تھا او ڈی آئی میں دوسرے نمبر پہ تھا کمارا کپتان تھا اس بار بھی کمارا کپتان ہے اس بار بھی ہم ایشیا کب ہارے میں اس بار بھی ہم دوسرے نمبر پہ ہیں بانوے میں بھی عماض وسیم اور محمد آمد ٹیم میں نہیں تھے آج بھی ٹیم میں نہیں ہے آج بھائی سوالوں کا آغاز کروں گا آمیر بھائی دونوں کا انڈیا میں ایکسپیرینس ہے کھل لے گا ٹھیک ہے تو اب سکوٹ جو بن کے جا چکا ہے بابری قیدت میں سب سے پہلے آمیر آمد بھائی آپ سے پوچھوں گا آپ سیٹسفائیڈ ہیں انٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑا سیٹسفائیڈ ہے تھوڑا سا آپ کو مکمل سیٹسفائیڈ کیسی کیا جا سکتا ہے کافی پلیرز ایسے تھے جن کی سیلیکشن ہو جانی چاہیی تھی جیسے میری نظر میں آپ ورلڈ کپ کھیلتے ہیں تو آپ اپنے سینئر اور ایکسپیرینس پلیز کے ساتھ جاتے ہیں ساری دنیا یہ کرتی ہے اب تو چلی گئی ٹیم اب ہمیں بیک کرنے چاہیے آمیر بھائی یہ بتائیے کہ کم سے ایسے اپ آف یور مائنڈ دو نام ہیں جن کو ورلڈ کپ کا حصہ ہونا چاہیے نمبر واسیم اماد وسیم سرفراس سرفراس بھائی دنیا ضرور کرنے چاہیے قیم بات کرنا جو ریزرپ پلیرز کی لسٹ ہے این میں سے کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو پلائنگ لیون میں ہونے چاہیے تھے آمیر بھائی پہلے آپ کا نظریہ لے لو آئی تنک ہو سکتا تھا مطلب پندرہ میں ہو سکتا تھا اور ابرار بھی ہو سکتا تھا کیونکہ سپننگ ٹریک سے ہیں اور زمان اور سپنر ہے آپ کو چاہیے بھی اس طرح کا اور زمان جو ہے کیونکہ پریشر سچویشنز میں اس نے ہمیشہ پی ایسل میں بھی آپ نے دیکھا ہے پرفارم کیا ہے پھر ایشیا کپ میں وہ پہلا دیبیو گیم کھل رہا تھا اس نے پریشر میں بھی بہت اچھا انڈ پہ جا کے جیسے میچ کو واپس لے آیا تھا اس طرح کے پلیئر کو ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ اگر میں ازا کیپٹن دیکھوں تو ہمیشہ کیپٹن اسی پلیئر کو ڈھونڈتا ہے کہ یہ جو پلیئر ہے یہ کس ٹائم پہ کیا کر سکتا ہے کیونکہ کپٹان کو رول پتا ہوتا ہے پلیئر کا تو آئی تینک اس کو ہونا چاہیے تھا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ میچز میں ہارس کو ٹرائے کیا جائے گا رزوان کی جگہ یا بٹھائے ہی رکھیں گے ان کو بینچ پہ وہ تو ریزرگ میں ہے نا وہ انلیس کے رزوان کو کوئی انجری ہوتی ہے تب ہی کھیل سکتے ہیں ایس 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 وہ نہیں کھیل سکتے ہیں برا وقت ہے اللہ نہ کرے کسی کو انجری ہو تو ریپلیسمنٹ پہ یہی پھر پندرہ میں آ سکتا ہے ادروایز یہ ساتھ ٹریول کریں آمیر بھائی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب بھی ورلڈ کپ کھلنے جاتی ہے ایک ہائپ بنی ہوتی ہے ایسا سوچتے ہیں کہ آپ نے پری میچور کر دیا ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں نہیں میں ابھی تک اپنے ڈیسین پہ قائم ہوں بالکل قائم ہوں آپ کو لگتا ہے امات انہوں نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا بولر یہ نہیں کہ میرے ساتھ کھیلتا ہے یا میری دوستی اس جیسا بولر دنیا کے پلیئر سے میری باتچیت ہوتی اسی بارے میں so i think in all phases he is one of the best baller in the world اور پاکستان کو ضرورت ہو تو اچھا آمیر بھائی انہوں نے تو کہیے تھوڑھے ساتیسفائیڈ ہیں سکوٹ سے آپ کس حد تک ساتیسفائیڈ ہیں کیا لگتا ہے کیا پرسنٹیج ہے چانسز کی ہمارے جیتنے کی دیکھیں پاکستان ٹیم کے اس سسٹم کا محصہ رہا ہوں امات کو بھی بتا ہے جس ٹورنمنٹ میں ہم ہوت فیوریٹ جاتے ہیں ہم گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ہماری ٹیم کو لوگ رائٹ آف کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری ٹیم تب جا کے کچھ نہ کچھ ایکسٹر چیز کرتی ہے ہمارا ایک سسٹم ایسا بن چکا ہے ہماری ٹیم کا ایک کلچر ایسا بن چکا کہ اس کو پریڈکٹ کرنا نا بہت مشکل ہے یہ ہماری ٹیم ہی بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن ایسا ان کنڈیشنز میں آپ پاکستان کو رائٹ آف نہیں کر سکتے وہ ایسا ہے کہ دیکھیں جو بھی ہے بابر میں پہر کہتا ہوں کہ ونڈے کا آپ کا اس ٹائم بیسٹ پلیر ہے بیسٹ پر ٹک گئے تھوڑے سے آپ کیا رہے؟ بیسٹ پر ٹھوڑے سے لڑکھلا آگی زبان اس میں مجھے کبھی ڈاؤٹ نہیں ہے اس ٹائم پاکستان کا تو وہ آپ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے وہ جیسے آپ نے ٹیم کا بولا رہا ہے اس کا پر فارم کرنا ہی پاکستان ٹیم کو لفت کرے گا اچھا اب وقت آ چکا ہے کہ تھوڑا مارم دھار سٹارٹ کی جائے اماد بھائی تھوڑا چینجز ہیں اس بار ہارنا منائے میں ہو گئی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک مجھے آپ سوال پوچھی جارہے ہیں میں نے پوچھنا ہے یہ نام کیوں رکھا ہے ہارنا منائے اس لیے پینل میں دونوں کراچی کنز کے پلیئر تھے ہم نے کہا یہ لگنے کم از کم اس سے دیکھ کر ہی وہ ہارنا چھوڑ دیں یہ کلریفائی کرو گا کوئی سوال ابھی بتائے گا پینتالیس دن کا شو ہے پینتالیس دن کا پہلے دنی ساری بات نہیں کرو پنگا لے لیا اب ایسا آمیر بھائی ایمات بھائی یہاں آ جائیے یہاں کھڑے ہوں گے ہم لوگ اس کو مروانے لگے ایمات بھائی اپنی پسند کی جگہ پہ نشانہ ماری ہے پھر میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا ان کے بارے میں محمد ساری حارس رہوف حارس رہوف کو آپ نے مار دیا حارس رہوف کے فینز اگر یہاں موجود ہیں تالیہ مجھائیں بھائی حارس ایزا بولر واللہ ور اگر آپ رنکن کریں تو آٹ آف ٹین کتنے ماں گے حارس کو آہ ایمات بھی مجھائی تیچینی چاہم ایمات بھائی 9.5 ایمات بھائی بھائی ایمات بھائی ایمات بھائی ایمات بھائی ایمات بھائی ریویو پہ چلا گیا اب یہ جب آؤٹ کرتا ہے تو بہت زور سے بولتا ہے سیلیبریٹ کرتا ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ریویو لی ہے پلن مل بی ڈبلیو ہے میں نے اس کو کہا حارس چیک نہیں ماننی رک جا چیک کر لے نہیں ہو گیا آؤٹ ہے چیک نہیں ماننی کچھ نہیں ہوگا اس نے جیسی کی انہوں نے چیک محصول ہے حارس تو کیا کرے میڈی بھائی وہ اتنی زور زور سے ہمیں مارتے ہیں ہم چیک بھی نہ مارتے ہیں آمیر بھائی میں مس کروں گا میں پھر کالے بورڈ کے بارے میں سوال پوچھ لوں بیٹھا آپ ان کو کھیلتے پہ چار باہ وہ تایا بن چکے افتخار بھائی کے بارے میں کیا کہہیں گے اوٹ افکر ایس ان آلڈر ایس ان آلڈر کیا نمبر دیں گے ان کو اگر رائٹ نو ان کی فرم دیکھے تو ایٹھنگ نائن نائن نمبر دیں گے ایس ان فرم اچھا کھل رہے ہیں مدل آدر میں بھی رکٹس لے رہے ہیں کوئی قصہ یاد ہے آپ کو کبھی کھیلے ان کے ساتھ آپ کھیلا ہوں لیکن کھیلے کھلا نہیں کھلا لیکن ابھی ان کا رشتہ ہے انڈیا سے کوئی سی نے پرپوری ان کا رشتہ ہے میں نے بھی سوچل میڈیا پہ دیکھا کسی لڑکی نے کہا کہ مجھے چاچو سے شادی کرنی ہے یہ جو خیال بات کرتے ہیں چاچو سے شادی کرنی ہے اب میں مارتا ہوں اور میں رینڈم مار کے سوال پوچھوں اٹھیک ہے اب میرا نشانہ نہ غلط لگ جائے میں لگا دیتا ہوں بھائی جان آمیر آپ کا دل کا رشتہ ہے سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا اگر کارشتہ بڑا پرانا ہے کوئی ایک چیز بابر نے اس ورل کب میں نہیں کرنی تو وہ کیا کرنی نہیں کرنی آپ کو سریک کرنے کے علاوہ سپتانی میں غلطیاں کم کریں کیا آپ کریں اگریسیو ہو جائے اس کے حساب سے کھیلیں اور ایک چیز جو کنسسٹنٹلی کرتے رہنی ہے رنس کرتا رہے بھلے میچ ہو نہ ہو وہ رنس کرتے رہے بھلے کرتا رہے اماد بھائی اینئی پارٹنگ گومنٹس فر بابر جو نہیں کرنی ہے آجا ساہت کھیلے آپ دونوں تو بیس فرینڈ بھی تھے ہیں تھے تو کوئی قصہ تو یاد ہوگا بابر کے ایسے اتنے کوئی اس طرح کے حسی مزاق کیونکہ سیریس آدمی ہے سیریس آدمی ہے قوائٹ گائے ویری نائس گائے جو ایک چیز نہیں کرنی ہے وہ کپتانی نہیں کرنی غلط کپتانی نہیں کرنی ہے اور جو ایک چیز کرنی ہے جو وہ کر رہے اسپیشلی ففٹی اوورز میں وہ کرتا رہے ریسٹ خود ہی اپنے آپ چیزے ٹھیک ہو جائیں گے آج ہیں بھئی دونوں واپس آلیا ہونے چاہیے بہت ہی میم دیکھنی ہے آج آبھل میم دیکھتے ہیں آپ دونوں بلکل اپنوں پر بننے والی بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جو بھی آتی ہے سب کیا آپ نے بھی دیکھی ہوں گی آپ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا بھائی میں نے دیکھی ہوں نہ دیکھی ہو انڈین فینز نے بہت دیکھی ہے وہ گہرائیوں میں بھائی یہ بابر آزم کی ٹوئٹ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے اماد جب پوچھا گیا ہے آپ کے بیس فرینڈ آپ بچے ہوتے ہیں ہاں تو اس میں لکھا کہ سرفراز بھائی اور اماد وسیم بیس فرینڈ ہیں اور یہ بات ایسا لگ رہے کہ وہ فرس سیمیسٹر کا بچہ کہہ رہے اوپر لکھا ہو ہے اس میں سب بیس فرینڈ ہوتے ہیں بھائی سرفراز بھائی اور اماد وسیم اچھا سرفراز بھائی تو سب کے دوستیں ایسا لگتا ہے کیونکہ پوچھوں کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں great man great man سیفی بھائی تو اچھے اماد بھائی ساؤتھ ایفریکہ کے کیپٹن ہے سو رہے ہیں اس نے ابھی ٹویٹ کیے کہ میں سو نہیں رہا تھا کیمرامین کا انگل غلط ہے اب کس انگل سے دیکھیں ان کو کہ جاگے میں لگیں گے سامنے سے دلی آپ اچھا ایسا ہوا ہے کبھی ٹیم میٹنگ میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں پلیئر صبح سے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا سو گیا ٹیم میٹنگ جل رہی ہے سونے کا تو نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دماغ سے بھی سوئے ہوتے ہیں دماغ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہوتا آپ کو ہسی آ رہی ہوتی کبھی اور سامنے والا آپ کا کوئی ایسا پارٹمنٹ ہوتا ہے جب میں شروع میں کھیل رہا تھا تو انور علی ہوتا تھا تو جب بھی موشی بھئی گریٹ لیکس مینر ہمارے بالنگ کوچ تھے اور ہم لوگ ہار رہے تھے بہت زیادہ نیو زیلینڈ سے تو وہ کچھ بول رہے تھے جس طرح بول رہے تھے اور ہمیں بہت ہی آئی اور میں نے کہا میرے تو دوسرا ٹور ہے مجھے بھار ہی نکال لیں گے تو ایسا ہوتا ہے لیکن موسٹلی کیونکہ پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے ہم بہت سیریسلی ڈسکس کرتے ہیں بہت اچھی بات کی موشی بھائی ہمارے گریٹ بولر کوچھتے ہم ہار رہے تھے مکار بھائی کوچھتے اس مہد کوچھتے اتنا پیالہ لوگ ہوگا میں اپنے آمیر کو چوکانی پڑھنے دوں گا یہ پیار ہے نا بہت پیار ہے خوادی روزہ وقت وہ ایک چھوٹے سے بریک کا لیجئے واپس آئیے ہار نہ منائے کہیں نہیں جائے گا تعلیہ مجھو بٹا